ٹاگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباؤ کرونا سیچویشن ان کیانیڈا اور اراؤنڈ دھ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو آنلی ایٹ ٹاگ ٹی وی ویکسین مہم سے ہٹائے جانے کے بعد مستقبل تباہ کن اور وقار مجروح ہوا ہے میجر جنرل ڈینی فورٹین نے عدالت میں عوضے کی بہالی کے مطالبے کے حوالے سے درخواست دائر کر دی انٹیری حکومت نے کوویڈ نائنٹین ورکر انکم پروٹیکشن بینیفٹ پروگرام میں معمولی اضافہ کر دیا دادو شمار کے مطابق پروگرام میں شامل ورکرز کے لیے ہر عفتے ایک ملین ڈالر رقم فرام کی جاتی ہے کینیڈا بر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ وچیس ہزار ستانوے تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار پانچ سو چھبیس ہو گئی دنیا کے مختلف ممالک میں محلک وبا ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگی دنیا بھر میں اکتالیس لاکھ باون ہزار پانچ سو باسٹھ اپراد جان کی بازی ہار چکے ہیں چین کا کرونا تحقیقات منصوبے کو مسترد کرنا مایوس خون ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سائنسی بنیادوں پر محاملے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں امریکہ نے طالبان کو پسپا کرنے کے لیے فضائی حملے کی اترجمان پینٹاغون کہتے ہیں کہ اگوان فورسز کی مدد کے لیے فضائی حملے جاری رہیں گے ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں کرونا وائرس کی ویکسین رول آؤٹ مہیم کی نگرانی کرنے والے پہلے فوجی افسر میجر جنرل ڈینی فورٹین نے کہا ہے کہ ویکسین مہیم سہٹ آئے جانے کے بعد کیریئر ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں پہلی کرونا وائرس کی ویکسین رول آؤٹ مہیم کی نگرانی پر معمود میجر جنرل ڈینی فورٹین نے کہا ہے کہ واکسین مہم سے ہٹانے کے فیصلے نے مناسب عمل کا احترام نہیں کیا حکومت کی جانب سے ماہی میں اچانک جگہ لینے کے فیصلے کو ناقابل تلافی طور پر داغدار ہو گیا ہوں میجر جنرل ڈینی فورٹین نے کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی سے برطرفی کو کل ادم قرار دینے کے لیے اپنی قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اپنے وکلا کے ذریعے فورٹین نے کسی بھی قسم کی غلطی کی تردید کی ہے فورٹین کے وکلا نے گزشتہ ماہ فیڈرل کورٹ میں درخواست طائر کی تھی تاکہ پی ایچ ای سی میں اپنے عہدے سے انہیں برطرف کرنے کے فیصلے پر جل عدالتی جائزہ لیا جائے اور اس فیصلے کو ختم کرنے اور ایجنسی میں کسی اور عہدے پر ان کی بحالی کا مطالبہ کیا جائے فورٹین کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے تین دہائیوں کے خدمت کے دوران جو ساکھ پیدا کی ہے اسے غیر مطالقہ طور پر میرے مبینہ طرز عمل کی تحقیقات کا عوامی طور پر اعلان کرنے کے فیصلے کی وجہ سے داغتار بنایا گیا آنٹیریو کے سرکاری عوضہ داروں کے تخمینے کے مطابق کوویڈ نائنٹین ورکر انکم پروٹیکشن بینفٹ پروگرام کی رقم معمولی اضافے کے بعد سات سو پچاس میلین ڈالر سے بڑھ کر ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آنٹیریو کے سرکاری عہدداروں کے تخمینے کے مطابق کوویڈ نائنٹین ورکر انکم پروٹیکشن بینفیٹ پروگرام کی رقم معمولی اضافے کے بعد سات سو پچاس میلین ڈالر سے بڑھ کر ایک اشاریہ پانچ میلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے کوویڈ نائنٹین ورکر انکم پروٹیکشن بینفیٹ پروگرام کمزور ملازمین کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے پریمیر ڈاک فورڈ کی حکومت نے کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر میں کمی آنے کے بعد اپریل کے آخر میں کوویڈ نائنٹین ورکر انکم پروٹیکشن بینفیٹ پروگرام کا اعلان کیا تھا فورڈ حکومت کوویڈ سے وابستہ ملازمین کو روزانہ دو سو ڈالر تک کا معافضہ عطا کرتی ہے خیال رہے کوویڈ نائنٹین ورکر انکم پروٹیکشن بینفیٹ پروگرام سولہ جولائی سے نافذل عمل ہے جس میں اب تک انتالیس ہزار آٹھ سو ستاسی ملازمین کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسیس کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھپن ہزار دو سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو چونسٹھ ہے مزید اوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ پچیس ہزار ستانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھپس ہزار پانچ سو چھپس ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ چھپن ہزار ساتھ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھپن ہزار دو سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو چونسٹھ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھتر ہزار چار سو انتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو آردیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں دو لاکھ تینتیس ہزار باسٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو بیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو تیرے سٹھ ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد انیس کروڑ تیرانوے لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ ستاون لاکھ سے ضائد ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد انیس کروڑ تیرانوے لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ ایک تالیس لاکھ باون ہزار پانچ سو باسٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ ستاون لاکھ سے زائد اور پال کیسز کی تعداد ایک کروڑ پینتیس لاکھ بیالیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ چھبیس ہزار ایک سو بہتر تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ باون لاکھ تیرہ ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ بارہ لاکھ تیرانوے ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ انیس ہزار پانچ سو دو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پہ چانوے لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو چونتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں انسٹھ لاکھ تیس ہزار پانسو دس افراد متاثر اور ایک لاکھ گیارہ ہزار پانسو پینسٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 55,63,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 50,761 ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,130 ہو گئی جبکہ 5,14,446 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا ہے کہ چین کرونا کی ابتداء سے متعلق تحقیقات میں تاخیری حرب استعمال کر رہا ہے سائنسی بنیادوں پر معاملے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں اس حوالے تمدی جانتے ہیں وائٹ ہاؤس نے چین کا عالمی وبا کرونا وائرس کی تحقیقات سے متعلق عالمی ادارہ سہت کے منصوبے کو مسترد کرنا مایوس کن قرار دے دیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا ہے کہ چین کرونا کی ابتداء سے متعلق تحقیقات میں تاخیری حرب استعمال کر رہا ہے سائنسی بنیادوں پر معاملے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں واضح ہے کہ چین نے عالمی ادارہ سہت کا چینی لیبارٹریز کی جانچ کے ذریعے کرونا وائرس کے نکتہ آغاز تک پہنچنے کے منصوبے کو جہالت اور سائنس کی تظلیم قرار دیا تھا امریکہ نے طالبان کو پسپا کرنے کے لیے حال ہی میں اغوان افواج کی مدد کے لیے فضائی حملے کیے ہیں دوسری طرف ترجمان پینٹاگون جان کربی نے حملوں کی تصدیق کر دی ہے تاہم کوئی تفصیل نہیں بتائی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ نے طالبان کو پسپا کرنے کے لیے حال ہی میں اغوان افواج کی مدد کے لیے فضائی حملے کیے دوسری جانب ترجمان پینٹاگون جان کروی نے ہمنوں کی تصدیق کر دی تاہم کوئی تفصیل بتانے سے انہوں نے گریز کیا ہے جان کروی کا کہنا تھا کہ اغوان فورسز کی مدد کے لئے پہ زائی حملے جاری رہیں گے دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جورنل لائٹ آنسٹرن اور جوائنڈ چیفز آف اسٹاف جورنل مارک ملی نے ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ ممکن ہے طالبان اغوانستان پر قبضہ کر لیں تاگ ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی تاگ ٹی وی سبسکرائب تاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن